بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ اسلام علیکم میں خرم رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وید خرم عزیز صلوہ حاضر ہوں ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے فیض احمد فیض کی غزل ہیں اس کی مکمل تشریح انشاءاللہ ہم ابھی سیکھیں گے اور کریں گے اور مجموعہ نظم نصر آگا خان بورڈ براہ جماعت گیارنی سے یہ غزل میں نے لی ہے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف عزیز صلوہ غزل کو پہنے سے پہلے تھوڑا تھا شاعر کے حوالے سے کیونکہ فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے انقلابی شاعر جو ہر وقت اپنے نظام کے بہتری کے خواہ ہوتے ہیں وہ سیدہ نظام سے نکلنا چاہتے ہیں اور اچھے نظام کی تلاش میں ہوتے ہیں یا ان کے اچھے نظام کو پانے کی تلاش میں پہتے ہیں یا اپنے جو حالات ہوتے ہیں یا معاشرہ ہوتا ہے یا وطن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں پیض احمد فیض ایک ترقی پسند اور انقلابی شاعر ہیں ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علامت کے ذریعے سخت سے سخت بات امدہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں اب امدہ پیرائے کیا چیز ہیں کہ آپ کو ایسی بات کہنا چاہیں اور سننے والے پر گران گزرے مگر وہ امدہ پیرائے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بات ہے ایسے جو شگفتی کیسی بیان کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہے اس پر گران نہیں گزرتی وہ رکیب کی آڑ میں ملک میں لگے ہوئے لگے ہوئے مارس اللہ کی مضمت کر ڈالتے ہیں کیونکہ دیت امت فیض کو جب راول پنڈی سادش کیس میں قید کیا گیا انیس سو اکاون تا انیس سو پچپن تک اور انیس سو اٹھاون تا انیس سو انسٹھ تک جب یہ قید میں رہے اور اسی دوران یہ مارس اللہ لگ گیا تھا ہمارے ملک پاکستان میں اس حوالے سے یہ رکیب کہتے ہیں رکیب کہتے ہیں وہ شخص جو آپ کے محبوب کا خواہ ہوں آپ بھی خواہ ہوں اپنے محبوب کے اور دوسرا شخص جو آپ کے محبوب کا خواہ ہوں اسے رکیب کہتے ہیں اب وہ رکیب کی آڑ میں ملک میں لگے ہوئے مارس اللہ کی مضمت کر ڈالتے ہیں اس بات کو ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں تاکہ جو غزر ہے غزر میں جو باتیں ہیں کچھ رومانی ہیں اور کچھ انقلابی ہیں تو دونوں جب دونوں کا مطلب ہمیں پتا ہوگا تو ہمیں وہ غزر بہتر طور پر سمجھ آئے گی کرتے ہیں اپنی غزر کی طرف چیئر نمبر ایک گلوں میں رنگ برے بادے نو بہار چلے گلوں میں رنگ برے بادے نو بہار چلے چلے بھی آو کے گلشن کا کاروبار چلے مشکل الفاظ کی معانی یہ دیتے ہیں آپ پر سکتے ہیں حوالہ یہ شیر فیلس کی غزل سے لیا دیا ہے اب تشریف کیا ہے تشریف پڑھتے ہیں اس شیر میں شاعر اپنے دل کی کیفیت اور فضا کی بیرونکی بیان کر رہے ہیں دل کی کیفیت اور فضا کی بیرونکی جو فضا ہے اس وقت کی اس کو بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے محبوب کے منتظر ہیں تاکہ محبوب آئے اور یہ جو بیرونکی ہے وہ ختم ہو جائے اگر انسان کا دل اداس ہوتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز بیرونک اور بیرونک دکھائی دیتی ہے اسی لیے شاعر اپنے محبوب کے منتظر ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں تو ہمارے زندگی کی خضاں بہار میں بدل جائے گی ہمارے گلشن کے پھول کھل اٹھیں گے ہمارے گلشن کا ہر پھول اپنا جوبن اطلب خوبصورتی دکھائے گا اور اس کے خوشبو سے فضا موتر ہو جائے گی فضا موتر ہو جائے گی تو گلشن کا کاروبار چل پڑے گا کہ بعد میں خوبصورتی آ جائے گی ماحول میں خوبصورتی آ جائے گی ماحول خوش ہوار ہو جائے گا فضا جو ہے وہ پرونک ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف قفص اداس ہے یارو قفص اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو قفص اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہرے خدا آج سکرے یار چلے تشنی دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے اس شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ظالم حقام نے ہمیں قید میں کر دیا جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ انیس سو اکاون تا انیس سو پچکن اور انیس سو اٹھاون تا انیس سو ننسٹھ تک وہ قید میں رہے ہیں اس قید کی تنہائی اور اداس محول میں ہم ایک تازہ ہوا کے جونکے یعنی نئی خبر کے منتظر ہیں اب یہاں پر تازہ ہوا کے جونکے مطلب کہ وہ منتظر تھے کوئی ایسی خبر آ جائے کس کی خبر آ جائے ذکرے یار ذکرے یار اس تازہ ہوا کے جونکے سے ہمیں اہباب اہل وطن کے حال کا علم وہ کیسہ ہے یا کیسے ہیں تاکہ میری اداسی دور ہو جائے اب یہاں پر ذکرے یار صرف اس نے محبوب کو نہیں کہا اس نے اہل وطن کو بھی کہا ہے کہ ہمارے وطن کے باسی ہیں وطن کے رہنے والے ہیں ان کا ہمیں حال معلوم ہو جائے کسی طرح تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکون مل جائے اب یہاں پر جو اگر ذکرے یار رومانی لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف محبوب یا اہباب ہوگا محبوب ہوگا اس کا اگر اس کو انقلابی طور پر دیکھا جائے یا علامت کے طور پر دیکھا جائے تو یہ اہل وطن ہوں گے اگر اس کو رومانی اور علامت یا انقلابی طور پر یہ لفظ کا مطلب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ذکرے یار صرف رومانی انداز سے دیکھیں رومانی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ محبوب ہے اگر اسے علامتی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ اہل وطن ہے کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار شلے الفاظ کی معنی یہ حوالہ تشریف اس شیر میں فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تیری جدائی میں بہت سی پریشانیاں مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں مگر اب برداشت جواب دے چکی ہے اے محبوب کبھی تمہیں زندگی میں ایسی صبح آ جائے جس کا آغاز تمہاری مسکرہت سے ہو جائے اور کبھی ایسی کوئی رات آ جائے جو تمہاری گھنی زلفوں کی خوشبوں سے معتر ہو اب یہاں پر علامتی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہاں پر محبوب وہ اپنے ملک کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے محبوب کسے کہہ رہا ہے اپنے ملک کو کہ اے ملک اپنے ملک کو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم علامتی نظر سے دیکھیں تو یہ محبوب جو مخاطب کر رہا ہے وہ اپنے ملک کو کر رہا ہے کہ کبھی تو ایسی میری صبح ہو کہ جب میں آنکھ کھولوں اور مجھے اپنی جو خوبصورتی یہ یا خوبصورت نغمے ہیں ہمارے ملک کے میں وہ سنوں اور ایسی رات میری زندگی میں آ جائے جو تھنڈی ہوا ہو اور بہت سکون والی ہو اور ایک سکون جو ہے وہ رات گسر جائے گی مشکلات سے مشکلات سے بھری ہوئی نہ ہو بلکہ آسانیوں سے بھری ہوئی ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ علامتی طور بھی میں نے سمجھا دیا اس شہر کا مطلب اور رومانی طور پہ بھی سمجھا دیا رومانی طور صرف وہ محبوب کا ذکر کرتا ہے پیار و محبت کی باتیں محبوب سے کرتا ہے اور علامتی طور پر وہ محبوب کے پردے میں اپنے وطن کا ذکر کر رہا ہے اگلے شیر کی طرف سکتا ہے شیر نمبر چار ہے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب ہی سہی بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب ہی سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم غصار چلے غم غصار مطلب غم بانتنے والا اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے جی یہ شیر فیض کی گزر سے لیا گیا ہے حوالہ ہے یہ میں یہ درست پر بتا دوں جی تشریف اس شیر میں فیض اپنے محبوب کے ظلم و ستم اور محبوب سے ملغنج و علم کو بھولا کر اس سے ہمدردی جتا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمدردی جتا رہا ہے شیر نے کہا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ انسانیت اور اخلاق کا ہے انسانیت اور اخلاق کا ہے اے محبوب اگر تم کبھی اپنے آپ کو کسی تکلیف یا پریشانی میں پاؤ تو ہمیں آواز لگا لینا ہمیں پکار لینا ہم بلا ججک چلے آئیں گے فرض کر لیں اگر ہم سے تمہارے دکھوں کا مدعوہ نہ ہو سکا تو ہم تمہیں جلاسہ ضرور دے دیں ٹھیک ہے اگر کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا تو جلاسہ ضرور دے سکتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے محبوب تو جو ہے وطن محبوب کے پردے میں وطن کو کہا یا اہل وطن کو کہا ہے کہ اہل وطن والوں اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں کسی بھی دکھ میں ہوں تو ہمیں آواز لگا لینا ہم آپ کے لیے ہر وطن حاضر ہوں گے اور دیرا ججک چلے آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دونوں طرح سے میں یہ اشعار کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں اور تشریف بتا رہا ہوں اگلا شہر شہر پر پانس ہم پہ جو گزریے سو گزریے مگر شبہ ہجرہ ہم پہ جو گزریے سو گزریے مگر شبہ ہجرہ ہمارے عشق تری آقبت سوار چلے ٹھیک ہے الفاظ مشکل الفاظ کی معنی دی گئی ہیں اور حوالہ بھی اس شاعر شبہ ہجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں جدنگی رات ہم نے گزری ہے اس میں جو جو ہم پر ظلم و ستم ہوئے وہ آنسوں میں ڈھل کر ہماری آنکھوں سے بہ گئے ہیں آنکھوں میں آنکھوں میں ڈھل کر ہماری آنسوں میں ڈھل کر سواری آنسوں میں ڈھل کر ہماری آنکھوں سے بہ گئے ہیں اب آنسو بہنا جب بھی کوئی انسان کے دل پہ کوئی غبار ہوتا ہے جب تک آنسو نہیں بہتے وہ غبار جب اس کے وزن پہ وہ دل پہ وہ وزن ہی رہتا ہے جب آنسو بہ جاتے ہیں تو وہ جو دکھ ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ آنسو کے ذریعے نکل جاتی ہے تو جو دل پہ غبار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا دل ہلکا ہو جانا تو وہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ظلموں ستم وہ ہمارے آنسوں میں نل کر ہماری آنکھوں سے بہ گئے ہیں یہ ہمارے آنسوں کا کرشمہ ہے کہ راتی تاریخی ختم ہو گئی ہے اور ایک نئی سبروشن ہو گئی ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانیاں رنگ لے آئی ہیں ہماری قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اس سے پرانا نظام ختم ہوا اور ایک نئی نظام کی شروعات ہوئی ٹھیک ہے تو وہ اپنی قربانیوں کی بات کر رہا ہے علامتی طور پر دیکھیں تو ہم نے بہت سی تکلیحیں گزاری اس ملک کے لیے یا اس ملک کو سمارنے کے لیے اور اب جو ہم نے تکلیحیں برداشتی ہیں جو آنے والے لوگ ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ اس ملک میں سکون سے رہیں گے یا آرام سے رہیں گے اور ٹھیک ہے یہ علامتی طور پر یہاں پر اس کا مقہوم اور مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اگلا شہر ہے شہر نمبر چھے حضورِ یار ہوئی دسترِ جنوب کی طلب حضورِ یار ہوئی دسترِ جنوب کی طلب گراہ میں لے کے گریبان تار تار چلے مشکل الفاظ کے معنی لیڈنگ ہیں اور ساتھ میں حوالہ تشریف کی طرف شلتے ہیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہمیں محبوب کے سامنے طلب کیا گیا یا محبوب کے حضور طلب کیا گیا اور ہماری دیوانگی کا حساب کتاب پیش کرنے کا حکم ہوا ہم سے ہماری دیوانگی کا پوچھا گیا تو ہم اپنا پھٹا ہوا گریبان لے کر محبوب کے سامنے پہنچے کیونکہ ہمارے پاس ہماری قربانیوں اور وفاداریوں کا یہی ثبوت تھا پھٹا ہوا گریبان یہاں پر تکلیفوں کو کہہ رہا ہے پریشانیوں کو کہہ رہا ہے مصیبتوں کو کہہ رہا ہے جو اس نے برداشت کی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس تار تار گریبان کے جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں ان کے زخم ہمارے دل پر موجود ہے یا ہماری روح پر موجود ہے اس حوالے سے یہ شعر میں بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آپ اس کا جو علامتی مطلب ہے وہ خود اپنے الفاظ میں نکال سکیں گے اس کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتایا علامتی مطلب تو میں نے صرف رومانی اس کا مطلب بتایا ہے تو علامتی مطلب آپ اس سے خود نکال سکیں گے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں شعر نمبر ساتھ مکتہ ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے سوئے دار مطلب سونی کی طرف یہ مشکل لفظ ہے باقی تکیبن آسان ہی ہے حوالہ یہ شعر فیض کی غزل سے لیا گیا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ مکتہ ہے یا مطلب ہے یا کوئی فرض ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیض کی غزل کا مکتہ ہے تشریف اس شعر میں فیض اپنی انقلابی طبیعت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہماری پسندیدہ جگہ محبوب کا گھر یا محبوب کی گلی تھی جہاں ہمیں اتمنان و سکون حاصل تھا پسندیدہ جگہ بتا رہا ہے کہ یہ میری پسندیدہ جگہ تھی جہاں مجھے سکون ملتا تھا مجھے آرام ملتا تھا وہ کونسی جگہ تھی ان کے محبوب کی گلی یا ان کا گھر تھا ٹھیک ہے جبکہ ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے ہمارے نظر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم ٹھہر سکیں یا ہمیں یہاں پر آرام و سکون حاصل ہو سکے اس لئے ہمارا رخ عبدار کی طرف ہے اس لئے ہم جو ہے حصولی کے طرف بڑھنا چاہتے ہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا یا اپنی جان کا نظرانہ دینے سے گریز نہیں کرتا امید ہے کہ آپ کو یہ غزل مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی اور غزل یا کوئی اور ایسا انوان جو آپ کو سمجھ نہ آتا ہو یا نہ آئے تو کمنٹ کیجئے اور انشاءاللہ پائیے اس کا مکمل ایک نئی ویڈیو کچھر کی شکر میں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تم سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیپن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی